السلام علیکم جوانو اینڈ خامارانو والکم تو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے جس طرح آپ سب لوگ کو پتہ ہے کہ فیڈرل بورٹ کے ٹویلز کلاس کا جو پاک سٹیڈی کے پاس پیپر تھے اس کا سیریز ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو لاسٹ ویڈیو ہماری دوزہ سترہ کے بارے میں تھی اور یہ جو ویڈیو ہے یہ پاس پیپر ٹوزہن ایٹین کے بارے میں ہے اور اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے ٹوزہن ونڈی فور تک تو پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو اسے کانی سبسکرائب کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں اور دوست کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولی گیا سو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر صدوم میں جو شورٹ کوسٹن کا پورشن ہے اس میں پہلا کوسٹن ہے نظریہ سے کیا مراد ہے یہ اس کے ڈیفینیشن آپ نے لکھنا ہے اور توڑا سا ایکسپینینٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد دوسرا کوسٹن ہے صبح خیبر وقت انہا کے اہم پہاڑی سیاہی سیاہتی مقامات کے نام لکھیں اس میں جو سیاہتی مقامات ہیں ان کے نام آپ نے لکھنا ہے پھر اس کے بعد سیاہوں کے دلچسفی کے مقامات کا کن نمائے عنوانات کے تحت متعلق کیا جا سکتا ہے اس کا جواب بھی آپ کو بک پسے مل جائے گا پھر اس کے بعد ہے وفاقی ادتی ہے سپریم کورٹ کے متعلق آپ کیا جانتا ہے تو یہ بھی بک میں ہے آپ کو مل جائے گا وہاں سنس کنسر پھر اس کے بعد پانچہ سوال ہے قانون ازادی ہند نینٹین فوری سیون کے اہم خدوحال کیا آتے ہیں اس کے جو مین مین پوائنٹس ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے پھر اس کے بعد سوال نمبر سیک سے اچھی حکمرانی کی راہ میں ہائل کونسی تین اہم رکاوٹوں کی فیرز بنائی ہیں اس کے بعد قدیم شہر منصورہ کے بارے میں آپ کیا جانتا ہے یہ بھی بک میں بقیدہ ہیڈیں ہیں تو وہ اپنے یہاں پر لکھ دینا ہے پھر اس کے بعد ہے سندھی زبان کے اہم لیجوں کے نام لکھے یہ بھی آپ کو بک سے مل جائے گا مختلف لیجیں سارے اپنے لکھنے ہیں اس کے بعد ہے قومی اگجیتی کے فروغ کے لیے والے سے میڈیا کے اکردار پر روشنی ڈالیں ہیں یہ بھی آپ کو بک سے مل جائے گا میڈیا کے اکردار جو ہیں بک میں گیون ہیں پھر اس کے بعد ہے ای کمرس پر مختصر نوڈ لکھیں یہ بھی بک میں بقیدہ ہیڈنگ ہے اور میں نے اپنے باقی ویڈیوز میں بھی اس کا بتایا ہوا ہے تو یہ بھی بک سے آپ کو مل جائے گا پھر لاس جو قویسٹن ہے پاکستان کے خارجہ پالیسی کے تین رہنما اصول لکھیں یہ بک میں گیون ہے کافی سارے اصول ہیں جس میں آپ نے تین لکھنے ہیں پھر اس کے بعد ہمارا جو حصہ سوام ہے لانگ قویسٹن کا پورشن ہے سولہ نمبر کا وہ آتا ہے اس میں پہلا سوال ہے کہ حد بندی کے معاملے میں ریٹلیف کے نائنصافیوں کا تفصیلن جائزہ لیے نیز ان نائنصافیوں سے پاکستان کو کیا نقصانات پہنچیں تو جو نائنصافیہ ہوئی اور اس کے بعد پاکستان کو کیا نقصانات پہنچیں وہ آپ نے اس کا پورا لانگ قوشن لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے کہ خدبہ خجدلودہ انسانی حقوق کا جائم منشور ہے بحیث کریں تو یہ جو خدبہ حجدلودہ کا پورا جو ایک لانگ قوشن ہے نا وہ بک میں گیون ہے وہ آپ نے سارا ادھر لکھنا ہے اس کے بعد آخری جو سوال ہے پاکستان کے قومی زبان صرف اردو کیوں ہو سکتی ہے اردو کی زبان کے امتازی خصوصیات بیان کیجئے تو یہ بھی بک میں آپ کو اس کا انصر مل جائے گا آپ نے جو مطلب اردو کیوں ہو سکتی ہے یہ آپ نے لکھنا ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد جو اس کے خصوصیات ہیں وہ بھی آپ کو بک سے مل جائیں گی تو یہ آپ نے لکھ دینا ہے تو یہ تھا پاسٹ پیپر 2019 پاکستڈی کا نیکس سیوڈیو میں میں 2019 کا پیپر اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس سیوڈیو کو بھی لازمی لکھنا ہے ملتے ہیں نیکس سیوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ